شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے آپ لوگوں کو دن دگنی راج جگنی ترقی عطا فرمائے آج کی ویڈیو کا انوان ہے ضروریات دین کا اثبات کن دلائل سے ہوتا ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر اور گمراہ کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر اور ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ ہوتا ہے بیارے دوستو ہمارے نزدیک ضروریات دین ہی ضروریات اہل سنت بھی ہیں مثلا نماز روزہ حج زکاة کی فرضیت زنا قتل چوری اور شراب خوری کی ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار جیسے احکام قطیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے اولین ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام لائے ہیں اس کی دل سے تزدیق کرنا سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری رہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں تو لہٰذا رسولِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انعیت کردہ تمام تعلیمات کو بلا شک و شبہ دل سے تزدیق کرنا اور یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے اور یہی ضروریات اہلِ سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے جو قرآن مجید نے با الفاظِ دلیل بتائی ہے جس کا ترجمہ ہے قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام نظات و اختلافات میں حکم نہ بنا دیں اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالی کی عبادت کرے نماز کی پبندی کرے ذکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے مگر پھر کسی ایسے فیل کو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا اس کے خلاف کیوں نہ کیا اور اس کے ماننے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ قوم مشرقین میں سے ہے اللہ وکبر نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ